اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو کسی مسلمان کے اندر آ جائیں تو وہ ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس محسوس کرے گا ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی ایمان کی مٹھاس یہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو ایمان کی دولت تو نصیب ہے آپ مسلمان ہیں مومن ہیں لیکن ایمان کی لذت کسے کہتے ہیں ایمان کی چاشنی کیا ہے وہ جس بندے کو مل جاتی ہے تو پھر وہ دنیا میں کسی اور چیز کی طرف نظر بھی نہیں کرتا ظاہر سی بات ہے جس کو لذت ملتی ہو کسی چیز میں اس لذت والی چیز کو کوئی چھوڑ کے جاتا بھی نہیں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہے کسی کو کسی اور سے لگاؤ ہے تو یہ تو آپ دیکھتے ہیں جس سے لگاؤ ہے اسی کے پاس رہنا وہ زیادہ پسند کرتا ہے تو یہ لذت آج آپ کو ملی ہے کی نہیں ملی اب ہم کو یہ محسوس کرنا ہے ہم کس کیٹیگری میں ہیں ایمان کی لذت ہمیں ملی کہ نہیں ملی اب تک اور وہ تین چیزیں کیا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کے اندر بھی یہ تین باتیں آگئی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا ایمان کی لذت اسے مل جائے گی نمبر ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو ایک چیز اس کے اندر یہ آنا چاہیے سیکنڈ دیگر دوسری چیز کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَاَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّا کسی بھی آدمی سے دوستی کرتا ہے تو صرف اللہ کے لئے کرتا ہو اس کے پورے دنیا میں تعلقات اگر دل سے کسی سے تعلق ہے تو صرف اور صرف اس لئے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو میرا آپ سے تعلق کس لئے ہے آپ کا اپس میں بھی کسی کا کچھ تعلق ہوگا کچھ تعلقات دنیا میں ایسے ہیں جو بے غرض ہیں مقصد نہیں ہے اس کا غرض یہ نہیں ہے کہ اس سے میں دوستی کروں گا اس سے مجھے کچھ فائدہ ہے نفع ہے نفع اور یہ مقصد جس میں ہے اس دوستی کی بات نہیں کر رہا ہوں خالص اللہ کے لئے جو دوستی کرتا ہے خالص اللہ کے لئے یہ عادت جس کے اندر ہوگی دوسری چیز اس کے پاس آگئی ایمان کی لذت پانے والی چیز اور تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہر مسلمان کے بارے میں کہ کفر اور شرک کی طرف لوٹنے کو اتنا نہ پسند کرتا ہو جتنا کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے کو نہ پسند کرتا ہو اتنا تمہارے اندر شدید کفر اور شرک سے نفرت ہونی چاہیے کہ میں آگ میں جانے کو جس طرح نہ پسند کرتا ہو ہاتھ میرا نہ جائے پیر میرا نہ جائے اسی طرح کفر اور شرک کرنے سے یا کفر اور شرک کی طرف جانے سے اتنا ڈر لگتا ہو اتنا خوف لگتا ہو تو سمجھ لو کہ تیسری چیز بھی اس کے اندر آگئی اب وہ ایمان کی لذت اسے ملے گی ایمان کی چاشنی اسے ملے گی اور ایمان کی لذت جسے ملتی ہے نا تو پھر وہ لوگ دنیا میں چونچرا بھی نہیں کرتے ایسا کیوں ویسا کیوں بھی نہیں کرتے بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی وہ صفات ہی تو ہیں وہ ایمان کی لذت پائے ہوئے تھے اسی لئے موت بھی ان کے نزدیک حقیر تھی ایمان کی چاشنی جسے مل جاتی ہے اس کے لئے تلواروں کی جھنکار کوئی معنی نہیں رکھتی طوفان آندھیاں سہلاب اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتے ایمان کی لذت جسے ملتی ہے اور ایمان میں جب مکمل نہیں ہوتا تو ہر چیز سے خوف بھی رکھتا ہے دیکھیں کچھ چیزوں کا خوف تو سب کو ہوتا ہے فطرت میں اچانک سانپ آ گیا آپ ڈر گئے کتہ آ گیا آپ ڈر گئے چوہ آ گیا آپ ڈر گئے چھپکلی گر گئی آپ ڈر گئے اس کو خوف نہیں کہتے یہ خوف نہیں ہے یہ اپنے آپ کو بچانا ہے اچانک آنے والی چیز سے جیسے بہت تینیز ابھی گبارہ پھٹ گیا تو آپ کے جسم کے اندر حرکت ہوگی کی نہیں ہوگی تو آپ کے چاہنے سے نہیں ہو رہی ہے بے اختیار ہے یہ فطرت میں ہے انسان کے بھیانک آواز سے یا اچانک آنے والی چیز سے وہ تھوڑا سا سہم جاتا ہے تو اس کو خوف نہیں کہتے بلکہ میں جس خوف کی بات کر رہا ہوں وہ خوف ہے یہیں بیٹھے ہیں لیکن اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا یہ جو خوف ہے ایمان کی لذت جسے ملتی ہے یہ خوف اسے نہیں ہوتا انہی کے لئے قرآن نے کہا ہے بے شک اللہ کے دوست انہیں کسی بات کا خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی آخرت میں کسی بات کا غم ہوتا ہے تو خوف اور غم اگر نکالنا ہے تو یہ تین چیزیں آنی چاہیے آپ کے اندر پھر سے گن لو تین چیزیں بہت ہی اہم ہیں نمبر ون پوری دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو دوسری چیز ہے آپ کسی سے بھی دوستی کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لئے کرتے ہو اللہ کے لئے کرتے ہو میرا رب راضی ہو اس کے لئے میں اس سے دوستی کیا ہوں محبت مجھے اسی لئے ہے تیسری چیز کفر و شرک میں لوٹنے کو سخت ناپسند کرتے ہوں جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتے ہیں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اورلی جب کسی سے بھی پوچھا جائے تو یہ تینوں چیزیں ہر آدمی کہتا ہے میرے اندر تو ہے میں دنیا میں اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں آپ سب بھی محبت کرتے ہوں گے جواب تو سب کا وہی ہے دوسری چیز آپ یہ بھی کہیں گے کہ میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں اللہ ہی کے لئے محبت کرتا ہوں یہ بھی آپ کے اندر ہے یہ بھی آپ کہہ دیں گے بھی جواب میں تیسری چیز بھی اگر میں پوچھوں کیا کفر اور شرقی کی طرف لوٹنا پسند کرتے ہو آپ کہیں گے ہرگز نہیں میں سخت نہ پسند کرتا ہوں تینوں چیزیں تو ہیں آپ کے اندر پھر کیا ایمان کی لذت اور چاشنی ملی کی نہیں ملی شاید وہ درجے کو نہیں پہنچے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں زبانی کہہ دینا اور ہے لیکن عمل سے تمہارا ثابت کر کے دکھانا اور ہے ہاں بندہ کہتا تو ہے کہ پوری دنیا میں میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں میرے عزیزوں جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات کو تسلیم کیا جاتا ہے دنیا کے عشق کا حال یہ ہے دنیا کے مجازی عشق کا حال یہ ہے لیلہ کے گھر کے اطراف بہت سارے لوگ آ کر جمع ہو گئے تھے میں بھی مجنو میں بھی مجنو تو لیلہ کی خادمہ نے کہا کہ کتنے مجنو پال رکھے ہیں تو نے وہاں تو بھیر ہے باہر لیلہ نے حلوہ پکایا اور خوبصورت اچھی لذت والا حلوہ کہا کہ جاؤ میرا جو مجنو ہے اسے حلوہ دے دو خادمہ باہر لے کر آئی لیلہ نے حلوہ بھیجا ہے مجنو کون ہے آپ یہ سمجھتے ہوں گے لیلہ مجنو خالی یہ معاورہ ہے حقیقت میں ایک تاریخی پسمنظر ہے تاریخ میں اس کا وجود ہے اس کے لئے پیش کر رہا ہوں لیلہ کا نام سلمہ ہے مجنو کا نام قیس ہے تو لیلہ نے جب یہ کہا خادمہ سے تو خادمہ آکر باہر کہتی ہے بہت سارے مجنو آگئے سبوں نے کہا میں مجنو میں مجنو سب حلوہ ہمیں دے دو اور اس میں ایسا چھینہ جھپٹی ہوئی کہ حلوہ سب میں ادھر ادھر ہو گیا اور اس کے بعد خادمہ آکر کے پھر سے کہتی ہے کہ سارے لوگ تو اس پر ٹوٹ پڑے سبوں نے کھا لیا اس کو پھر لیلہ نے کہا ایک چاکو چھوری لے کر برطن لے کر باہر جاؤ کہو کہ لیلہ نے تمہارے بدن کا ایک ٹکڑا مانگا ہے جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے خادمہ باہر آکر کے آواز دیتی ہے کہ اب کی بات لیلہ نے تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے سب ادھر ادھر کھو جاتے ہوئے نکل گئے ہیں اوریجنل مجنو جو تھا وہ آگے آیا جو حلوہ کھایا بھی نہیں تھا وہ آگے آیا اور اس نے کہا کہ لاؤ لیلہ نے اگر جسم سے گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے تو میں کٹ کے دیتا ہوں اس نے چاکو لے کر اپنے جسم کی کئی جگہوں سے گوشت کٹنا شروع کیا اور سب اس نے رکھ دیا اور کہا کہ لیلہ نے یہ نہیں بتایا کہ کس جگہ کا چھائیے میرے عزیزوں محبت کی یا عشق کی یہ دنیاوی مثال اگر دی جاتی ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں حقیقت میں محبت کی مثال پیش کرنا بہت الگ بات ہے اور زبانی طور پر کہہ دینا ایک الگ بات ہے ویسے مومن اور مسلمان اور ویسے مجنو بہت ہیں لیکن حلوہ کھانے والے بہت ہیں کاش اپنی جان رٹانے والے ہوتے لیکن ان وہ ایمان کی لذت بھی پا چکے ہوتے ہیں